اسلام علیکم بسم اللہ رحمہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹ آج ہم میکرو اکنومیس کے سکوپー امپورٹنس ارد پروبیمز کے مطلق بات کریں گے میکرو اکنومیس کیلزار دکھو میخیل اکنومی چیزار دکھو میگو چیزار دکھو میخیل اکنومی پھائیمی مسیل اکنومی پھائیمی کار کنگو کیا اکنومیس ہم پھائیم اس کے سکوپ کے بارے میں بات کریں گے اس کی وجہست کے بارے میں بات کریں گے کہ اس میں ہم کن چیزوں کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم جو ہے تیوری آف نیشن انکم ہیں یعنی کہ تیوری آف نیشن انکم میں جو ہے نیشن انکم is the market value of all final goods and services to produce in a country ایک سال کے عرصے میں جو کچھ کمائے جاتا ہے وہ نیشن انکم ہے اس میں جو ہے اس کے کنسپٹ جو جی ڈی پی ہے گروس رمیسٹر پروڈکٹ ہے جی ڈی پی ہے گروس نیشن پروڈکٹ ہے سو مینی اور تیوری آف نیشن انکم ڈیٹرمنیشن کہ جو نیشن انکم ہے اس کو ہم کیسے ڈیٹرمن کرتے ہیں یعنی کہ جو فیکٹر آف پرڈکشن ہے جو رسورسز ہیں جو پیپل ہیں ان کی جو ایک سال کی جو ایفرٹ ہے اس کی میجرمنٹ ہم کس طریقے سے جو ہے وہ کرنی ہے ہم نے ان کی انکم کو کونٹ کرنا ہے ہم نے جو ملک کے جو بسائر ہیں جو اس میں جو چیزیں تیار ہوئی ہیں کموڈٹی تیار ہوئی ہیں ہم نے اس کو کونٹ کرنا ہے جو بڑے بڑے سیکٹر ہیں اگری کلچر ہے انڈسٹری ہے سروسز سیکٹر ہے ان کی اکانٹیبیلٹی جو ہے وہ کرنی ہے پھر تھیوری آف نیشن انکم فلکچویشن ہے یہ جو نیشن انکم ہے وہ ہر سال کم بھی ہو سکتی ہے زیادہ بھی ہو سکتی ہے جیسے پاکستان کی جو ہے دو ہزار اٹھارہ انیس میں نیشن انکم جو ہے وہ اباب تری ہنڈر تھی تین سو بلینڈ ڈالر تھی اور دو ہزار انیس بیس میں ہماری جو ہے نیشن انکم جو ہے کوورن نائنٹین کے وجہ سے جو ہے ٹو سیونٹی سیکس بلینڈ ڈالر ہوگی ہے اس چیز کے بارے میں جو اس کی فلکچویشن ہے یعنی کہ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے ٹریڈ سائیکل کے بارے میں پڑھتے ہیں تھیری آف کنزمشن ہے سیونگ ہے کنزمشن ہے فنشن آف انکم اگر ہماری انکم زیادہ ہوگی ہے ہمارا خرچ بھی زیادہ ہوگا اگر ہماری انکم کام ہے تو خرچ بھی کام ہوگا تھیری آف سیونگ ہے سیونگ از فنشن آف انکم انکم انکریز ہوگی تو سیونگ زیادہ ہوگی سیونگ انکم کام ہوگی تو سیونگ کام ہوگی اسی طرح تھیری آف منی ہے منی کے بارے میں ہیں منی ڈیمینڈ کے بارے میں ہیں منی سپلائی کے بارے میں ہیں بینکنگ سیکٹر کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تھیوری آف انکم سٹیبلائزیشن ہے ایکانومی جو ہے یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ ورک ہے اس کے لیے مختلف پالیسیز کی ضرورت ہے جس کے لیے فسکل پالیسی ہے مونٹی پالیسی ہے کمرشل پالیسی ہے تھیوری آف گروتھ ہے ایکانومی جو ہے آگے بڑھنے کا نام ہے ترقی کرنے کا نام ہے کہ ایک growth rate میں جو ہے وہ اضافہ ہونا ضروری ہے اسی طرح اس کی advantages بھی ہیں یہ ایک practical science ہے یعنی کہ ہمیں جو ہے market میں لوگوں کی عامدیوں کا پتا چلتا ہے commodity کا پتا چلتا ہے پھر ہماری GDP بار رہی ہے یا GDP کام ہو رہی ہے یعنی کہ جو inflation ہے economy میٹرو اکنومیس کا یہ فیدا کی ہے ہمیں جو information دیتی ہے پاکستان کی جو ہے جو gdp ہے سیونٹی سکھ بلین ڈالر ہے امریکہ کی ٹونٹی ہزہ تہوزن بلین ڈالر ہے چائنا کی جو ہے ٹوٹین تھوزن بلین ڈالر یہ ساری جو ہے میکرو اکنومیس امیاد دیتی ہے پھر growth model ہے کہ ہمیں economy میں جو ہے وہ کیسے ترقی کرنی ہے ہمیں ایکانومی میں بہتری کیسے لاسکتے ہیں کس طریقے سے ہم اپنی گروت کو بڑھا سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں رسول پرابلم ہے یعنی کہ میکرو ایکنومک یہ ہمارے مسائل کو بھی حل کرتی ہے ہمارا مسئلہ کیا ہے انفلیشن ہے ہمارا مسئلہ کیا ہے انمپلائیمنٹ ہے جس کے لیے فلسکرم کا بھی کنسپٹ ہے اسی طرح پرابلم دو میکرو ایکنومکس ہے کنسپٹ آف انمپلائیمنٹ ہے دنیا کا کوئی جو ہے ڈیویلپ کنٹری ہے یا انڈر ڈیویلپ کنٹری ہے اس کو جو سب سے بڑا مسئلہ پیش ہے وہ انمپلائیمنٹ کا مسئلہ ہے انمپلائیمنٹ کیوں ہوتی ہے جب ہم اپنے وسائل کی یوٹلائیزیشن صحیح طریقے سے نہیں کرتے جب ہم اپنی پالیسی صحیح طریقے سے نہیں بناتے تو انمپلائیمنٹ کا مسئلہ ہے اسی طرح کنسپٹ آف انفلیشن ہے یعنی کہ انفلیشن جو ہے وہ انکریز اور یا پرسسٹنٹ انکریز خاص طور پر ہمارے جیسے ایشیا میں پاکستان کو سب سے بڑا انفلیشن کا مسئلہ ہے کہ چیزوں کی قیمتوں میں وہ مسلسل اضافہ ہو رہا ہے پھر پروپلم آف دا گروت ہے یعنی کہ ہم دنیا ترقی کر رہے ہیں ہم ترقی نہیں کر رہے ہیں گروت کے پروپلم ہیں ہمیں بھی ترقی کرنی چاہیے ہمارا جو گروت ریٹ ہے 5.4 سے اب 0.38 پہ آگیا ہے یعنی گروت میں وہ کمی واقعہ ہو رہی ہے پھر ایکنومک سٹیبلیٹی ہے ایکنومی کا مطلب ہے کہ ہر سال وہ آپ کی پیداوار پڑے ایکنومک ڈیویلمنٹ ہو اور اسی طرح شوشل ویل فیر ہے کہ لوگوں کو بنیادی ضرورتیں دینی ہیں اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرفلس ہو گیا ہے ہمارے پاس پیسے ہمارا ریزرف بڑھ گیا ہے ریمیٹنس بڑھ گئے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہونے چاہیے کہ لوگ پوورٹی کی ریڈکشن ہونی چاہیے شوشل ویل فیر ہونی چاہیے یہ میٹا آج کا ہمارا جو لیکچر جو ہے وہ میکرو ایکنومس کے سکوپ کے مطلب تھا اگر آپ کو جو ہے یہ جو لیکچر پسند آیا ہو تو اس کو بیٹا جو لائک اور شیئر بھی کریں اور اپنا کمنٹس جو ہے جو لائد ملینہ تینکس